ہٹلر یہ مہیلہ نازی سینکوں میں سب سے ککھیار اور سب سے خوخار مانی جاتی ہے اس مہیلہ کا نام ہے ارما گریس نمسکار میرا نام ہے محمد آسن اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائن تک سال 1923 میں ایک لڑکی کا جنام ہوا تھا جو آگے چل کے مشہور ہوئی ہائینہ آف آشویٹس کے نام سے جسے بیوٹیفول بیسٹ بھی کہا گیا یہ مہیلہ ایسی تھی جو اپنے خوخار پن کے لئے ککھیات تھی اس کی حیوانیت ایسی تھی کہ لوگ اس کے نام سے دہشت کھاتے تھے انہیں خوف آتا تھا اس کے نام سے تراصل جب یہ 13 سال کی ہوئی مہیلہ تو اس کی ماں نے آتما ہتیا کر لی تھی کیونکہ اس کی ماں کو پتا چلا تھا کہ ان کے ہزبین اور ارما کے جو پتا تھے ان کا کسی اور مہیلہ کے ساتھ افیار چگ رہا ہے اس کی ماں اس بات سے اتنی دکھی ہوئی کہ انہوں نے آتما ہتیا کر لی تھی اس کا جو بچپن تھا ارما کا وہ کافی پریشانیوں میں گزراتا کہتے ہیں جب یہ چھوٹی تھی تو اس کو سکول کے اندر اتنا تنگ کیا جاتا تھا کہ یہ ہمیشہ پریشان اور بوکھلائی رہتی تھی لیکن کبھی بھی اس نے کسی اپنے اپمان کا جواب نہیں دیا کیونکہ ہر ٹائم یہ دہشت میں رہتی تھی اور شاید اسی وجہ سے ٹین ایج میں اس نے اپنی پڑھائی بھی چھوڑ دی تھی پڑھائی چھوڑنے کے بعد اس نے کھیتوں میں کام کرنا شروع کیا تاکہ کچھ پیسے کما سکے پھر اس کے بعد اس نے کھیتوں میں کام کرتے کرتے ایک دکان میں کام کیا کچھ دنوں کے بعد وہاں سے اس نے کچھ کمائی کری پیسے کمائے پھر انیس سال کی جب یہ مہیلہ ہوئی جب یہ انیس سال کی ہوئی تو اس نے اسے ہٹلر کے جو صدحانتے اس سے کافی پربھاویت ہوئی اور ان سدھانتوں سے پربھاویت ہو کر اس نے ہٹلر کی نازی آرمی جوائن کر لی کہا جاتا ہے کہ اس نے رووینسپرگ کونسنٹریشن کیمپ میں گارڈ کے طور پر سب سے پہلے نازی آرمی میں کام کیا جہاں وہ مہیلہ قیدیوں کی نگرانی کیا کرتی تھی پھر اس کے ایک سال کے بعد یعنی سال 1943 کے آس پاس ارما گریس کو آشویٹس بھیج دیا گیا جہاں نازی قیدیوں کا سب سے بڑا اور سب سے خطرناک کنسنٹریشن کیم تھا ارما کا کام تھا کہ وہ ارما کا کام دیکھ کر سبھی وہاں کے جو باقی نازی تھے آرمی کے وہ لوگ کافی خوش تھے جو سینئر سے اس لیے انہوں نے ارما کو سینئر سپروائزر کے پت پر پروموٹ کر دیا جو اس وقت نازیوں کے راج میں محلاؤں کو دی جانے والی دوسری سب سے بڑی پوسٹ وانی جاتی تھی اتنی طاقت اور اتنی بڑی رسپونسیبلیٹی ملنے کے بعد اتنا بڑا عہدہ ملنے کے بعد ارما کے اندر چھپاوا شیطان اب بہار آنے لگا تھا کیونکہ سالوں سے اس کے دماغ میں اس کے دل میں جو نفرت تھی وہ پنپ رہی تھی اور شاہر اسی وجہ سے جیسے اس کے ہاتھ طاقت لگی وہ اور زیادہ خوخار اور اور زیادہ خطرناک ہو گئی اس کا اصلی چہرہ ارما اب لوگوں کو دکھنے لگا تھا کہتے ہیں کہ جب بھی کسی مہیلہ کو گیس چیمبر کے لیے چننا ہوتا تھا تو ارما سب سے خوبصورت مہیلہ کو چنتی تھی کیونکہ اسے خوبصورت مہیلہوں سے چڑھ ہوا کرتی تھی ارما کی حیوانیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ ان عورتوں کے ستنوں پیوار کرتی تھی ان کو چوٹل کیا کرتی تھی جب انہیں تکلیف ہوتی تھی ان خوبصورت مہیلہوں اور قیدیوں کو تو ارما کو مزا آتا تھا ان کی چیخیں سنکے ان کا بہتا ہوا خون دیکھ کر انہیں زخمی دیکھ کر ارما کو مزا آتا تھا یہ اتنی زیادہ خوخار ہو گئی تھی طاقت ملنے کے بعد وہ یہودی مہیلہوں کو کہتے ہیں کہ پہردار بنا کر خود جیل کے اندر گھج جاتی تھی اور باقی مہیلہ قیدیوں کا ریپ کیا کرتی تھی کئی بار کہتے ہیں کہ وہ کتوں سے اُلٹیاں کرواتی تھی قیدیوں کے مو پر وہ اپنے نوکیلے بوٹس کی جو ہیل ہوتی تھی اس سے قیدیوں کو ٹورچر کیا کرتی تھی اور جب تک ٹورچر کرتی تھی جب تک ان کے جسم سے خون نہیں نکلتا تھا جو کیسے خون دیکھ کر بہت مزا آتا تھا یہودی ورچول لیبریری کے انسار ارما کے کمرے میں کچھ لیمشیڈ ملے تھے جو کہتے ہیں کہ تین قیدیوں کی چملی سے بنے تھے یعنی کہ جو لیمشیڈ کا جو کور ہوتا ہے لیم کا وہ انسانی کھال سے بنا ہوا ہوتا تھا ایسے تین لیمشیڈ ملے تھے جو تین انسانی کھالوں سے بنے ہوئے تھے مگر سال انیس سو پینتالیس میں ارما سمیت پینتالیس نازیوں کو بریٹیش سینہ نے گرفتار کر لیا تھا ارما پر وارکرائن کا روپ لگا جس میں اس نے خود کو بے گناہ بتایا تھا حالق کوئی بھی انسان قبول نہیں کرے گا کہ وہ وارکرائن کر رہا تھا ایسا ہرما نے بھی کیا اس نے کبھی بھی اپنے گناہ قبول نہیں کیا مگر چشمدیدوں کے گواہ اور جو وہاں پر کچھ قیدی موجود تھے ان لوگ کی گواہوں سے اور ارما کی جو ہسٹری تھی بیگراؤن تھا جو بریٹیش سینہ جانتی تھی اس کے بدولت ارما کو تیرہ دسمبر انیس سو پینتالیس کو بائیس سال کی عمر میں فاس ہی دی گئی کہتے ہیں کہ وہ سب سے کم عمر کی مہیلہ بنی جسے بیسویں صدی میں بریٹیش قانون کے انترگت فانسی کی سزا سنائی گئی تھی تو یہ تھی ارما جسے ہٹلر کی آرمی میں سب سے ککھیات مہیلہ سب سے خطرناک مہیلہ کا درجہ ملا ہوا ہے اس ارما کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے ارما گریس کی کہانی کے اوپر آپ کا کیا سوچنا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں باقی دیش اور دنیا کی کرائن کے خبروں کے لئے دیکھتے رہیے کرائن ٹک